بڑی خبر کی اور ایک اور اہم خبر اور خبر ذرا موبائل کی کرتے ہیں کیونکہ موبائل چلانا اب اتنا آسان نہیں رہے گا جمہو کشمیر کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی کیونکہ منسٹری کی طرف سے بازابطہ طور پر ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے department of telecommunication کی طرف سے reverification of sins کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اب نئے حکم نامے کے مطابق کتنی سم ایک آدمی کے نام پر ہونی چاہیے اس کا تائین کر دیا گیا ہے اور جو سبسکرائبر ایک سبسکرائبر کے پاس زیادہ سے زیادہ نو connection across the india ہوں گے چھے connection محدود کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے لیے نورتیسٹ کے لیے اسم کے لیے اور اس کے علاوہ ایک identification card پر چاہے آپ نے ادار سے لیا ہے پاسپورٹ سے لیا تو چھے لے سکتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ automatically disconnected ہوں گے ان کی non verification model کو دیکھتے ہوئے سیدھے چلیں گے stream اگر اور اس خبر پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سعید عرفان فازل بھی جوائن کر چکے ہیں سعید بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے department of telecommunication کی طرف سے reverification of sims کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے اور ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر کتنی سی میں across the india پین india میں کتنی سی میں چلیں گی اور ساتھ ساتھ ایجنسیز کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب جو removal کرنا ہے flag and mobile connections کے وہ جلدی جلدی سے کیا جائے تاکہ سسٹم صاف و شفاف ہو کیا کچھ مزید تفسیرات آپ کے پاس بہت بہت شکریہ گور صاحب اگر میں بات کروں اس حکم نامے کو لے کر تو اس میں ایک بڑی important بات یہ ہے کہ ڈاٹ کی طرف سے جو چیک کیا گیا ہے خاص طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی سارے ایسے incidents ہو رہے تھے جس میں خاص طور پر financial crimes ہو رہے تھے یا پیس کی calls کو لے کر جو معاملات سامنے نظر آ رہے تھے fraudent calls کو لے کر جو معاملات سامنے نظر آ رہے تھے یا loot جس طریقے سے مچ رہی ہے خاص طور پر جو موبائل پر جو آج کل الگ سے معاملات جو ہے crime کو لے کر activities جو ہے بڑھ گئی تھی تو اس ساری situation کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے ڈاٹ نے اب جو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں خاص طور پر subscribers کو لے کر بات کی گئی ہے کہ دوبارہ سے re-verification ہوگی اور وہ verification جو ہوگی وہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ اسام یا پھر نورتیسٹ کو لے کر ہوگی اور اس میں یہ بھی پتایا گیا ہے جو معاملات ہے خاص طور پر اس میں دوبارہ سے verify کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون کس کے کتنے خاتے میں sim جو ہے registered ہے اور e-subscribers کے لیے اگر میں آپ کہوں تو ان کے لیے ایک ایسا بھی option رکھا گیا ہے کہ جو retain یا جو deactivate انہیں کرنے ہیں connections وہ وہ کر سکتے ہیں جو subscribers اپنے نام پر جو verified connections جو ہے properly رکھنا چاہیں گے وہ e-subscribers رکھ سکتے ہیں flag mobile services کو لے کر جس طریقے سے آپ نے کہا ہے جو ڈاٹ نے حکوم نامہ جاری کیا گیا اس نے بتایا ہے کہ جتنے بھی جو استعمال میں نہیں لائے جائیں گے جو connections انہیں جل سے جل جو چیزیں database کو لے کر یا جو چیزیں اس flagged mobile connections میں نہیں رکھنے چاہے اسے جل سے جل جو ہے remove کرنا چاہے تاکہ ان ساری چیزوں سے ان ساری حرکتوں سے جو لوگ استعمال جو اسے کرتے ہیں یا لوگوں کو لڑتے ہیں یا لوگوں کو جو خاص طور پر کئی سارے معاملات بعد میں اٹھانے پڑتے ہیں جس میں OLX کے frauds چلے جس میں ہم نے دیکھا کہ کئی کچھ ایسے فرسی لٹریہ چلی جس میں ہم نے دیکھا کہ کئی سارے ایسے معاملات چلے کہ آپ نے اتنا پرائز جیتا ہے تو آپ اتنا دیجئے تو یہ ساری چیزوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی جو اتنامات ہے ڈاٹ نے اٹھائے ہیں تاکہ جو سبسکرائبر ہے جو فون چلانے والا جو ہے وہ پروپرلی ویریفائیڈ ہو اور دوسرے کو بھی سیفٹی اس پرکار سے ملے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کیا اس میں کنفرمیشن کی گئی ہے کب تک ان سبھی نمبرز کو بند کیا جا سکتا ہے جو ایکسٹرہ ہیں ایک سے زیادہ جن نمبرز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ within short span of time اس کے لئے already ایک حکوم نامبہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جل سے جل یعنی جو nine connections کی بات گاور صاحب نے کی ہے تو اس کے بارے میں بہت سے جل سے جل جو ہے ان معاملات کو لے کر آگے لانا ہے اور بہت جل سے جل جو ہے ان connections کو deactivate کرنا ہے اور اس کے لئے ایک short span of time بھی رکھا گیا ہے تاکہ ان معاملات سے جو ہے مرضا جوائن کرنے کے لئے یہ تو جناب بات تھی موبائلز کی اگر آپ کے پاس اضافی سم ہے تو ان کی ری ویریفیکشن کا سلسلہ ہوگا اور آپ کتنی حد مقرر کر دیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا